بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی بھی ہو جاتا ہے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو دودھ چاہی ہوگا میں نے کھلے والا دودھ لے لیے تقریباً دو کپ دودھ کو آپ نے کیا کرنے سب سے پہلے کرنا ہوگا بوائل تو دودھ کو میں نے بوائل ہونے کے لئے ٹھرا دیے ساتھ تیس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے چینی چینی میں نے ٹوٹل لے لیے آدھا کپ یا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں چینی کو ہم کریں گے مکس اچھی طرح سے اور چینی مکس کرنے کے بعد میں اس میں علیچی کا پاورڈر ڈال دوں گی ون فور ٹی سپون مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے دودھ کو بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تو جب تک دودھ بوائل ہوتے ہیں آپ کو ونیلہ کسٹرڈ پاورڈر چاہیے ہوگا ٹو ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس مینگو کسٹرڈ پاورڈر ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو آپ ونیلہ کسٹرڈ پاورڈر بھی لے سکتے ہیں تو ٹو ٹیبل سپون ونیلہ کسٹرڈ پاورڈر میں میں نے آدھا کپ دودھ ڈال دی ہے اور دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کہ کسٹرڈ کی گھٹلیاں جو ہیں بلکل خطم ہو جائیں مکس کرنے کے بعد اس کو ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور جیسے دودھ بوائل ہو جائے گا اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا جو کسٹرڈ پاورڈر والا مکسٹر اس میں ڈالتے جائیں گے اور لگاتار اس میں چمبت چلاتے رہنا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہیں کسٹرڈ کی گھٹلیاں نہ بنیں کسٹرڈ ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لگاتار میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے جب تک کہ کسٹرڈ جو ہے وہ گاڑا نہیں ہو جاتا تو میں اس کو کوک کرتی ہوں تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں میورز ہمارا کسٹرڈ جو ہے ٹھیک ہو چکا ہے گاڑا ہو چکا ہے چولہ ہم نیچے سے بند کر دیں گے اور کسٹرڈ کو آپ نے کر لینے اچھی طرح سے تھنڈا تو یہ میں نے دو سرونگ گلاس لے لیا اور اس کے اندر سب سے پہلے میں ڈالوں گی کیک کا چورا میرے پاس چوکلیٹ اور ونیلہ کیک ہے اس کو میں نے چورا کر لیا تھا اس کو ہم اس کی لیئر لگائیں گے گلاس میں سب سے پہلے کیک کی لیئر لگانے کے بعد کیا کریں گے آپ کو مینگو چنکس چاہیے ہوں گے تقریباً ایک کپ میں نے لے لی ہے مینگو کی ہم لیئر لگا دیں گے مینگو کی لیئر لگانے کے بعد کسٹرڈ جو ہے وہ بلکل ہمارا تھنڈا ہو چکے اور اب ہم لگائیں گے کسٹرڈ کی لیئر کسٹرڈ کی لیئر لگانے کے بعد یہ میرے پاس فریش کریم ہے اس کی لیئر لگائیں گے اگر آپ کے پاس فریش کریم نہیں ہے تو آپ وپنگ کریم کی بھی لیئر لگا سکتے ہیں اس میں کریم کی لیئر لگانے کے بعد یہ میرے پاس بسکٹ کا چورا ہے کوئی سے بھی بسکٹ لے کے اس کو چورا چورا کر لیں اور اب کیا کریں گے ہم بسکٹ کی لیئر لگا لیں گے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس ڈیزرڈ کو جو ہے کسی بھی بول میں بھی سرف کر سکتے ہیں میں گلاسز میں سرف کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے بسکٹس کی لیئر لگا دینی ہے اور اب کیا کریں گے دوبارہ سے ہم اس کے اندر آم کے پیسز ڈالیں گے کسٹڈ ڈالیں گے اوپر دوبارہ سے کسٹڈ کی آپ نے لیئر لگا دینی ہے اور اب ہم لاسٹ میں کیا کریں گے گلاس کی سرکل شیپ میں ہم بسکٹ کی لیئر لگا دیں گے اور تھوڑے سے ہم کیا کریں گے مینگو چنکس رکھ دیں گے سینٹر میں تو یہ دیکھیں ویورز ہمارا بہت ہی مزیدار ہیلڈی مینگو ڈی لائٹ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں پہلے آپ نے اس کو کیا کرنے ہے تین سے چار گھنٹے کے لیے اچھی طرح سے تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو سرف کیجئے گا تو تب جا کے اس کے کھانے کا مزہ آتا ہے تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی تھینکس پور ووچنگ اللہ حافظ